بسم اللہ اولہ و آخرہ پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے زمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں پانچ چیزیں بیان ہو چکی تھی نمبر ایک قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے نیچول اور خطابی ہے انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن ثانیاں قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے محکمات اور متشابہات اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکود رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کے طرف سے ہے یقیناً حق ہے چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے لیکن اس میں جو ایک براؤٹ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاخکام سب کی سب محکمات ہیں مستقل اور عالم غیب عالم آخرہ عالم برزخ عالم ارواح عالم ملائکہ اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے ہیں البتہ ایک تیسری کٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فنومنہ کے زمن میں ہو سکتا ہے کہ ایک شیئے آج متشابہات میں ہو کل وہ محکمات میں تاخل ہو جائے جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے نمبر تین تفسیر زیادہ تک لفظی طور پر اور نحب اور سر سے محس کرتی ہے تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا نمبر چار تعویل میں عام اور خاص خاص کانٹیکسٹ میں زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا اس میں شان نزول کے روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تعابد العباد لہذا اسی میں وہ مزمر ہے اس میں وہ ہدایت مزمر ہے کہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ ان کا دروبست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے اور القرآن و يفسر و بعضہ و بعضہ کے حوالے سے یقیناً جو ہے اس میں عبدی ہدایت جو مزمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے نمبر پانچ تذکر اور تدبر کا فرق یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں تذکر کے لیے چار مرتبہ اللہ نے سورہ قبر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے تذکر کے لیے ہدایت اخذ کرنے کے لیے بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہائیت آسان بنایا ہے تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے اس تذکر میں قرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زمان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست وفہوم سمجھتا چلا جائے اور دوسری شرط کے لازم ہے نیت کی درستی طلبِ ہدایت پیش نظر ہو اپنے علم کی دھونس جوانا جو ہے وہ مقصود نہ ہو تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہوتا ہے تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے بلکہ میں نے اس وقت غلط نبض استعمال کر دیا تھا دنیا کی مشکل ترین یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں یہ تو مشکل ترین کتاب ہے وہی معنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے اس کا رضول ہوا ہے اس علم کا احاطہ کسی انسان کیلئے ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے معنی ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہہ ہے اس میں پوری پوری زندگیہ کھپانے کے باوجود بھی اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ تَدَبُّرُ لِيَتْدَبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اَوْلُ الْاَلْبَابِ یہ دو استلاحات خود قرآن کی ہیں میرا جو کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کی حقوق اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی نمبر چھے دو اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوٹ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوگا احکام کے حوالے سے ایک طالبِ علم کا روح پیشے کی طرف ہونا چاہیے اسلاح نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا ان سے پہلوں نے کیا سمجھا صحابہ نے کیا سمجھا یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدبوں میں پہنچا دیجئے دین کا عمل ہی پہلی حلال اور حرام جائز و ناجائز یہ چیزیں آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی جو حقائط ہیں ان کے حوالے سے بات کریں دور پیچھے کی طرف اگر نشے ایاب تو پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ مصطفیٰ برساقی شراک دین ہما اوست اگر بہو نرصیدی تمام بولا لیکن شکمت سائنس اس کے حوالے سے آگے بڑھئے آگے سے آگے بڑھئے وہ تمہیں ارز کر چکا ہوں کہ وہ جو فنومنہ قرآن مجید میں سائنٹیفک مذکور ہیں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اصلاف کو سمجھ میں نہیں آسکی تو بات سمجھ میں آتی ہے ابھی علم کی سطح ہی اتنی کمزور تھی اتنی نیچی تھی کہ اس کا ادراف ممکن نہیں تھا اس میں آگے بڑھئے تو اس میں بلکل متضاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو اور ایک میں پیچھے 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 یہاں تک کہ محمد رسول اللہ واللزین مآہون محمد رسول اللہ واللزین مآہون ان کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دیں آخری شیفہ میں قرآن کے زمن میں لیکن یہ لاس بٹ نوٹ دی لیسٹ کے نصداد ہے یہ بات بہت سرہت کے ساتھ مورنہ مدودی نے لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں اور بہت اہم بات ہے بہت اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور ریسرچ کالر اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بک سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لے اس کے سمجھنے کا کہ شرطیں لازم یہ ہیں کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کریں ایک قدر کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے اور مزید منکشف ہوں گے جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چڑھے گا نہیں قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی چاہے تفسیر لکھ دے وہ تو لفظوں کی بحث ہے سرف اور نہم ہے یا روایات ہیں وہ جمع کر دیجئے لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن ہے جیسے قرآن مجید میں آتا زادتہم ایمانا ایمان بڑھتا ہے عمل کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے میں اس میں ایک شہ کا ادافہ کر رہا ہوں میرے نظیر قرآن مجید مینول آف ریولیوشن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے دعوت دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا ان میں سم و طاعت کی عادت پیدا کرنا پھر ان میں تن مندھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا پھر ان کا تذکیہ کرنا ان کی تربیت پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹک کر اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراحل تاہاں کے انقلاب آ گیا اور یہ کہ جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل اکانتہوکا اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں جو اس مرحلے کے پراملمز ہیں جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں ان سے دحس کر رہا ہے اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسس میں وہ داخل ہی نہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے مقام کیا ہے کیوں کہی جا رہی ہے وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہ تھی وہ مشکل یا یہ تھا وہ مسئلہ یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد رسول اللہ والنزین معاہو کی کہ اس وقت یہ آیا آپ ناظرین اس طریقے سے منولف ریولیوشن میں کہا کر کرتا ہوں کیونکہ ہماری جو طب کی تعلیم ہوتی ہے منولف ریولیوشن سب سے پہلے جو ہے نوٹ بھی پڑھائی جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی کی ریولیوشن ہوتی ہے تو منولف ریولیوشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی جو ہمیں ملتی ہے یہ ہوتا ہے بتایا جاتا ہے یہاں تھا شکاف دو اور یہ خال کو کٹو اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا یہ فیشیہ ہے پھر اسے اس کے اندر ایک اور شکاف دو یہ نظر آئے گا پھر کوئی اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا اور اگر آپ نے اسے صرف ایک اکیڈیمک ایکسرسائز بنا لیا ایک علمی بات ہے اس سے آگے کچھ نہیں تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے جو اصل اس کا جوہر ہے وہ کبھی منکشف نہیں ہوگا اب آئیے ایک اہم موضوع اجاز قرآن کے وجوہ کیا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر بنیادی طور پر دو خسم کی دلیلیں ہیں ایک دلیل خارجی خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ اصحادت الامین قبل ابستو فیکم عمر میں تمہارے ماں بہر ایک عمر گزار چکا ہوں تم نے مجھے دیکھا میرا کردار دیکھا تم نے خود مجھے اصحادت اور الامین کا جو ہے خطاب دیا تو خود حضور کی شخصیت دلیل ہے قرآن مجید کی حقانیت پر اس اعتبار سے ایک مضمون بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گتھے ہوئے ہیں ایک وعدت بن گئے ہیں ایک اورگینک ہور بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے لئے شاہد بھی ہے اور ایک دوسرے کے لئے کامپلیمنٹری بھی ہے جس کے لئے میں دو مقامات سے استشاعت کروں گا سورہ بینا میں فرمایا لم یکن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین منفقین حتی تاتیہم البینا اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے مشرقین میں سے جو لوگ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا وہ علیدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بینا نہ آ جاتے ہیں اب بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلوسہ فمتحرطن فیہا کتب قیمہ بینا دو چیزوں سے مل کر بری رسول من اللہ یتلوسہ فمتحرطن فیہا کتب قیمہ رسول اور قرآن مل کر بین آئے رسول کی شخصیت بین ہے اور یہ قرآن مجید کیلئے دلیل ہے دوسری طرف قرآن مجید محمد کی رسالت کا ثبوت ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ قسم ہے اس قرآنِ حَكِيم کی یعنی یہ قرآنِ حَكِيم گواہ ہے شاہدِ عادل ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں محمد کی شخصیت حقانیتِ قرآن پر دلیل ہے قرآن محمد کی رسالت پر دلیل ہے ایک دوسرے کے شاہد دوسرا مقام سورة علاق کا ہے قَدْ عَنْدَلَ عِلَيْكُمْ ذِكْرَ دیکھو لوگو اللہ نے تمہارے لیے یاد دیہانی ذکر نازل کر دیا ہے وہ یاد دیہانی کیا ہے رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ اللہ کا ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات بینات یہ دونوں چیزیں بل کر بینا بنا دونوں چیزیں بل کر ذکرہ بنا اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھئے کہ اس طریقے سے گچھی ہوئی ہیں دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں کی جا سکتی اگلی بات یہ سمجھئے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ کا اصل موجزہ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا واحد موجزہ آپ شاید حران ہو کہ اور بھی تو موجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے لیکن میری بات سمجھ لیے غور کیجئے ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیے موجزہ کہتے کسے موجزہ آجز کر دینے والی شیہ اس موجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں دعویٰ اور تحدی چیلنج جبکہ کوئی خرق عادت کوئی شیہ پیدا ہو جائے خرق عادت اسے کہتے ہیں کہ فیزیکل لاؤ ایک ہے پانی وارٹر کیپ سیس سرفس حضرت موسیٰ کا عصا اس پر لگا اور سمجھ پھٹ گیا خرق عادت ہے یعنی جو عادی قانون ہے عام طور پر جو قوانین تبریہ ہیں ان کا پھٹ جانا ختم ہو جانا ٹوٹ جانا اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فیزیکل لاؤز کے خلاف آگ کے بارے میں قانون کیا ہے وہ جلاتی ہے لیکن یہ کہ یہ موجزہ ہے یہ خرق عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اسے نہیں جلائے یعنی آرکونی بردن و سلام علیہ ابراہیم تو خرق عادت کو اب دو قسموں میں آپ سمجھئے ایک خرق عادت وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اپنی صداقت اپنی رسالت کی حق تانیت اور صداقت کے ثموت کے طور پر اور اس میں چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر لو وہ اس رسول کا اصل موجزہ ہوتا ہے ایک خرق عادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدھرگی کو ظاہر کرنے کے لیے غیر انبیاء کے لیے بھی کرامات جنہیں ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے بہت سے صحابہ سے وہ کرامات صحابی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا ویدان جنگ دکھا دیا گیا یا ساریہ تویل جبل کے الفاغ آپ نے فرمائے ابھی تو ٹیلی ویجن کہیں نہیں تھا اب یہ سارے وسائل و ذرائع موجود نہیں تھے یہ خرق عادت ہے غیر نبی کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامات ہیں نبی کے لیے لفظ موجزہ اختیار کر لیا جاتا ہے لیکن موجزہ اس کو نہیں کہنا چاہیے اصل میں یہ بھی نبی کے لیے کرامات کے درجے کی شئے ہے جو اس سے بلند ہے موجزہ وہ ہے جسے کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش کرے اور اس پر چیلنج کرے کہ آؤ اور مقابلہ کرے بس لگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو موجزے دیئے گئے اور اس میں سے جو ساپ بن جانا تھا ناٹھی کا وہ موجزہ ہے اس پر چیلنج بھی آیا اور ساہروں سے مقابلہ بھی کیا اور ساہر شکست کھا گئے آجیز آگئے اُلقی السہرہ تو ساجدین وہ سارے جادوگرد جو ہے فوری طور پر بے اختیار سجدہ میں گر گئے آمننا برب موسیٰ و حارون ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور حارون کے رب پر یہ بوجزہ ہے اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجزہ صرف قرآن حقیق قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ سورہ بن اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ موجزے طلب کیے گئے آپ اس بکے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجئے مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریئے پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کے لئے چشم زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے مان لیں گے آپ کو اللہ کے رسول ہیں آپ اس بے آب ہو گیا وادی میں فوراً ایک باغ جو ہے اپنے لئے بنا کے دکھا جائیں مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کورا جواب ملا اللہ اس بسم کی کوئی شہری بھی خائے گا بلکہ سورہ انعام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت سی واقعہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر وقت تاریح ہوتی ہے کہ ایک واقعہ پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کوئی ایسی شہری کو دکھا ہی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائے نا بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائم ہو رہی ہے تو وہ یہ رسالت کے مدعی ہے ہم کہتے ہیں موجزہ دکھاؤ موجزہ نہیں دکھا جی تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے وہاں جس انداز جو اللہ نے کہا ہے ہرگز نہیں اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں سنویں لگا کہ کوئی موجزہ لا سکتے ہو تو لے آئیے ہم نے دکھا لیے لیکقہ تاری ہوتی ہے تو حضور کا موجزہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے اچھا اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محبت میں موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں تو اب بھی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عرب قوم میں یہ شرافت تھی کہ کسی نے اچھمٹ بھی نہیں کی ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے نہیں کسی نے نہیں کیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس پہنگی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا اسی طرح فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں اللہین اجتماع تل انسو چیلنج ہے اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہے کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے نہیں کر سکیں گے چاہے وہ سب کسی اور ایک دوسرے کی مند کریں ہے کہ نہیں چیلنج ہے اسی طریقے سے سورہ حود میں فرمایا اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تنظل پوری کتاب نہیں لاسکتے قرآن جیسی چلو تو دس سورتیں لے آؤ اے کہیے اے نبی سورہ حود کی آیت نمبر تیرہ ہے اس جیسی کوئی دس سورتیں لے آؤ ایک سو چودہ نہ سئی دس نہیں یہ بھی نہیں ہوا تو برسبیل تنظل اور سورہ یونس میں فرمایا اے ایک سورتیں لے آؤ اور اسی کو سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں دور آیا گیا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْ بِسُورَةٍ مِّنْ بِسْلِمْ وَدُوْسُوا عَدَاكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جلت نہیں کی نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی نہ کوئی اپنی کوئی تصدیف و تعلیف یا اپنا کوئی کوئی کمپوزیشن لاکر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجئے منصف بلا لیجئے کوئی کمیشن بٹھا لیجئے میرا یہ کلام بھی بلکل ہم ودن ہے اس کلام کی اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن منید کے کیا کیا ہیں موجزہ تو یہ ہے حضور کا اصل موجزہ یہ ہے لیکن موجزہ کس کس پہلو سے ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر پوری پوری تصانیف لکھی گئی ہے وجوہ الاعجاز وجوہ اعجاز القرآن قرآن کے موجزہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہیں اس کا واقعہ یہ ہے کہ احسان ناممکن ہے اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ موجزہ ہے چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجئے لغت عدم فصاحت بلاغت عزوبت مٹھاس اس کے اعتبار سے قرآن موجزہ ہے لیکن اس اعتبار سے قرآن موجزہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فصاحت و بلاغت ہے اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے اس کو تو وہ اپریشیئٹ نہیں کر سکتا تھا یہ حصہ جو ہے یا تو عربوں کے لیے تھا اس وقت دائمی یا آج بھی عرب کچھ در کچھ بہرحال عربیوں کی زبان ہے وہ پڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چاہے عیسائی ہوں اور چاہے یہودی ہوں وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی عربی لٹریچر کی ہائیس کتاب کی حصے سے قرآن مجید پڑھانے پر مجبور ہے ایک پہلو اس کا یہ ہے اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے حضرت نبید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سبائے مولقہ کے شوراں اسے تھے آخری عربوں میں کیونکہ اس کا بڑا چرچہ تھا شائری کا تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا اس میں وہ بہت بڑے شوراں سب جمع ہوتے تھے اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے عالی ہے سب سے ملند ہے سب سے امدہ ہے اب اسے اس سال کے لیے وہ گویا کہ ملک اس شوراں اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شائروں کا بادشاہ ہے اور تمام شائر اسے سجدہ کرتے تھے بلفیل اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا تھا مولق مولق کر دیا جاتا تھا ایسے ساتھ قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے سبا مولقہ اس سبا مولقہ جو ہیں ساتھ جو حسن سے لے ہیں ان میں آخری حضرت لبید کا ہے ایمان لانے کے بعد انہوں نے شیر کہنا چھوڑ دیا اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ لبید اب آپ شیر نہیں کہتے ان کا جواب تھا اباہد القرآن کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہلے کی کوشش کریں فساحت اور بلاغت کی تو میراج قرآن مدید ہے وہ آ چکی ہے تو جہاں تک اہل عرب کے لیے اس کا موجزہ ہونا خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجہ میں اس میں تو اہمیت ہے اس کی عدبیت اس کی فساحت اس کی بلاغت اس کی عزوبت دائمی اور عبدی یہ کس اعتبار سے موجزہ ہے اہد حاضر میں اور غیر عرب لوگوں کے لیے نمبر ایک سائنسی حقائق کا انکشام جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں عبدی طور پر میں ڈاکٹر مورس بکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیتھر مور کا حوالہ دے چکا ہوں ان کو ذہن میں رکھیے سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق نمبر دو حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر جس سے عادلانہ جس سے زیادہ منسے پانہ کوئی نظام دنیا میں نہ آج کا قائم ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی گسی نظیر پیش کی جا سکتی یہ ہے سب سے بڑا موجدہ اور موجدہ ہوا قرآن سے اتر کر حراسس ہوئے قوم آیا اور ایک مسخیق کی نیا ساتھ لائیا یہ سارا موجدہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا ہے محمد اور قرآن دونوں مل کر بینا بھی ہے تو رسولم من اللہ یتنو صحفا متحرطا فیہا کتب القیمہ قد انزل الیکم ذکرم رسولا یتنو علیکم آیات اللہ مبینات یہ موجدہ جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی ایمن رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص کومینسٹ انٹرنیشنل کا رکن اس صدی کی ابتدام میں جو شورا تھا جو غلغلہ تھا جو ولولا تھا بارشوک ریولیوشن کا اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم مچ گئی تھی اس کو دین میں رکھیے اور اس پہ کومینسٹ انٹرنیشنل کا رکن ایمن رائے انیس سو بیس میں اس نے لاہور میں ایک ختمہ دیا تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام اور اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم تریب انقلاب وہ ہے جو محمد نے بڑھا کیا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے مومبے کا ایک پملی سرچائے کرتا ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے پھر آگے چلیئے ایجی ویلز اگرچہ انتہائی رتیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلوں پر جیسے رشنی نے کیے ہیں یا جیسے تسلیمہ نصرین ایک بنگالی خاتون نے کیے ہیں اسی طرح کی حملے کیے ہیں اس نے بھی اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہے دشمن ہے عربی کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل و ما شہدت بھی العداء اصل فضیلت تو اس شہکی ہے جس کی گواہی دشمن ہے دوستو تعریف کریں گے قابل تعریف شہکی بھی تعریف کریں گے مٹسرکر کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مضمت شہکی بھی تعریف کر بیٹھے دوستو ہوئے دشمن جو ہے وہ تو زائد بات ہے اسی بات کو مانے گا کہ جس میں کسی شک و شبہ گنجائش نہ ہو اس لیے میں نے ارز کیا کہ دشمن ہے رقیق حملے کرتا ہے لیکن آخر میں جب آتا ہے کون سائز رسٹری آف دی ورل میں چیپٹر جو ہے حضور پر اس میں خطبہ حجت البدا کا وہ حوالہ دیتا ہے لا فضل لعربین على عجمین ولا لعجمین على عربین ولا لأحمر على اسودا ولا لأسودا على احمر الا بالتقوی اور پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت و خوت و مصابات کے واسط و پہلے بھی بہت کہے گئے تھے یہاں تک کہ مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں بڑے واز ملتے ہیں لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کر کے دکایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انسانی معاشرہ قائم کرتا ہے 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 اور نمبر ایک پر محمد کا ذکر کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا ہے نیچرلی آئی اوہ ان ایکسپلینیشن میں عیسائی ہوں اور ابھی تک عیسائی ہے وہ اس کی موت کے بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے عیسائی ہے لیکن یہ کہ اس نے حضور کو نمبر ایک پر رکھا حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گیا تو نیچرلی آئی اوہ ان ایکسپلینیشن اور پر ایکسپلینیشن یہ یہ ہے کیونکہ اوہ ان ایکسپلینی پرسن سپریمی سیکسسفل ان بہت دی ریلیجیس اور سیکرین فیلز یہ دونوں میدان جو ہیں مذہب اور روحانیت اور دوسری طرف سیاست اور حکومت اور ریاست ان دونوں میدانوں میں بیق وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے اور وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آدمی اس میں اونچا ہوتا ہے روحانیت میں ہے دین میں ہے اخلاق میں ہے تو سیاست اور ریاست میں زیرو ہوگا یا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے بڑا حکمران ہے بڑا فاتح ہے سکندر آدم ہے تو وہ اخلاقیات میں اور روحانیات میں زیرو نہیں مائنس ہوگا یہ معاملہ کہ دونوں میں یہ ہے کیونکہ وہ ایکسپلینی پرسن سپریمی سیکسسفل بہت دی ریلیجیس اور سیکرین فیلز لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے نئے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے اس کے لیے آپ کو کسی پرانے ایڈیشن تھے رجوع کرنا پڑے گا کون سائز ہسٹری آو ڈی ورلڈ اور وہ لائبریو میں مل جائے گا علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے ہر کو جا بینی جہانِ رنگو بو آہ کہ از خاکش بروید آرزو یادِ نورِ مصطفیٰ اورا بہاس یا حلود اندر تلاشِ مصطفیٰ اس دنیا میں تمدن کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے کہیں کوئی خوبی اگر تمہیں نظر آتی ہے کوئی ربق نور کی خوبی کی بھلائی کی جنگو بو جان لو کہ یا تو وہ نورِ محمدی سے مستعار لی گئی ہے اور یا ابھی تک انسان ابھی محمد کے تلاش میں ہے ادھر جا رہا ہے قافلہ ادھر جا رہا ہے نو انسانی کا چاروں ناچار ادھر جا رہا ہے سوشل ایولیوشن کا پروسس انسان کو افرات و تفرید کے دھرکوں کے باوجود تدریجا لے کر جا رہا ہے بحثیت مجموعی پوری مینکائن کو اسی بات کی طرف جس کی طرف دعوت دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کو جا بینی جہانِ رنگبو آنکہ از خاکش برویت آرزو یا از نورِ مصطفیٰ اُرہ بہاست یا حلوز اندر تلاشِ مصطفیٰ اسی اعتبار سے بھی ایک بات اور کہہ رہا ہوں اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں اعجازِ قرآن کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت اعجازِ قرآن کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی ذات ہے بیسویں صدی کا مفکر فلسفی مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ چکا قدیم اور جدید فلسفہ سب کا مطالع کیا اور اس کے بعد اس کو قرآن کی حقانیت پر جو یقین نظر آیا ہے قرآن کی عظمت جس طرح اس پر منکشف ہوئی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک عظمتِ قرآن کا وہ انکشاف آپ کسی دوسرے شخص پر نظر نہیں آتا انہوں نے جس جس طریقے سے برسیے کہے ہیں کہ مسلمان قوم نے کس طرح قرآن کو چھوڑا ہوا ہے واضح ہے تو قرآن سے نہیں کئی اور سے تربیت اور تذکیہ نفس ہے تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں وہ بھی کچھ اور مستعار چیزیں ادھر سے ادھر سے لے لیے ہیں فلسفے ہیں تو کئی اور سے لے لیے ہیں قرآن کس سے حکمت جو ہے وہ آخذ نہیں کی گئی ہے کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو اس کے شاف ان پر ہوا اس کے تعبیر کی ہے آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزا لستو قدیم حرف اورا ریم نئے تبدیل نئے آیہ شرمندہ تعویم نئے فاش گویا ماچ درد المزمر اس کی کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر اس بس لحق بن ہاو ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو چوب جاں در رفت جاں دیگر شبد جاں چو دیگر شد جاں دیگر شبد میں اس میں خاص طور پر دو اشعار آپ کو اس سے سنانا چاہتا ہوں انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے دو اشعار کہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا منبع قرآن حقیم ہے کہتے ہیں دردلم آئینے بے جوہر است اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا دل اس آئینے کے معنی ہے جس میں چمک نہیں ہے ور بحرفم غیر قرآن مزمر است اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے مزمر ہے پردائے ناموس فکرم چاک کن تو میرے فکر کی ناموس کے دنزیاں مکھین دیجے پردائے ناموس فکرم چاک کن این خیابان راب خارم پاک کن اس شہرہ کو اس کانٹے سے پاک کر دیجے کانٹا میرا میں کانٹے کے معنی دو پھر اٹھا کر پھیک دیجے روزِ محشر خار و رسوہ کن مرا بے نصیب از بوسہِ پاکن مرا قیامت کے دن مجھے ذریر و خار کیجئے گا اور اپنے قدموں اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجے یہ اتنی بڑی بددعا جو اقبال اپنے آنکھوں دے رہا ہے تو کس قدر یقین اسے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمہ نہیں کی اب آئیے بہت چھوٹے چھوٹے دور منمون ہیں قرآن حبل اللہ ہے اس کے کیا معنی ہے حبل رسی کو کہتے ہیں اللہ کی رسی ہے حبل منم صد تور الہب نے یہ لفظ آیا ہے امام راغین نے اس کی تعبیر کی ہے استعیرہ للوصل وَلِكُلِّ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ اِلَا شَيِّنُا یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے استعارے کے طور پر حبل کا نفس کسی تعلق کے لئے استعمال ہوتا ہے یا کسی شئے پہ پہنچنے کا ذریعہ وہ حبل ہے اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نوایت میں ہوا حبل اللہ المتین ترمزی میں یہ الفاظ موجود ہیں حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَعْتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تو حبل اللہ کا اُسی ہے پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے یہ روایت موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہوا حبل اللہ المتین یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے اللہ سے اب اِس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جو تقرم الاللہ کا ذریعہ ہے وَسُورِ الْشَيْءِ تشیط پہنچانے والی شئ اس کا سہل ترین اللہ کے تقرم کا سہل ترین ذریعہ موصل ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے چنانچہ ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن محسوس کا یہ قول موجود ہے قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے عثمان سے زمین کی طرف یہ ترمزی میں تو اصل میں اثر ہے حضرت عبداللہ ابن محسوس کا قول ہے لیکن یہ کہ زید ابن ارکم سے یہ الفاظ مرفوع نہیں کہ یہ حضور کے الفاظ یہ بھی منکول ہے یہ حضور میں فرمایا اور ایک بڑی پیاری روایت ہے تبرانی کی موجم کبیر میں کہ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برامت ہوئے مسجد نبوی کے ایک گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مذاکرہ ہے قرآن آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے آثار لاہر ہوئے خوشی کے آثار آپ چل کر تشریف لائے پہلے ایک سوال کیا اَلَسْكِن تَشْهَدُونَ اللَّا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ بَحَادَ الْقُرْآنِ جَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ کیوں نہیں اللہ کے رسول ہوں اللہ کے سوا کوئی معبول نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے اب آپ نے فرمایا فَاسْتَبْشِرُوْا خوشیاں مناو فَإِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ تَرَفُهُ بِعَدِيكُمْ وَتَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ اس لیے کہ یہ قرآن وہ شئے ہے کہ اس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں تو وصول الاللہ کا موصل ترین طریقہ تقرب الاللہ کا موصل ترین طریقہ سہل ترین طریقہ شور شور طریقہ وہ قرآنِ مجید ہے اس اعتبار سے بھی کہ ہے یہ اللہ کی صفت یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے اللہ کا کلام ہے کلام صفت ہوتی ہے اور صفت لا این ولا غیر یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تدر حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہت جوڑنے والی شئے مَا تَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْرَقُونَ حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ کھاملو سب کے سب جمع ہو کر یہ تمہیں تفرقے سے بچا دے والی شئے اس کی وجہ کیا ہے ظاہر بات ہے کہ انسانوں جو ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اتحاد فکری کے نتیجے میں فکر ایک ہو نظریات ایک ہو ویلیوز ایک ہو مقاصد ایک ہو تب ہی تو انسان متحد ہوگی یہ بیڑوں کا گلہ تو نہیں ہے کہ ترواحے کی ایک لاتھی کاسی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے وہ بیڑوں کا گلہ ہے انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شئے جو تمہیں ایک فکر سے ایک نظریے سے ایک مقصد سے ایک نصب العین سے متصف کر دے وہ تمہیں جوڑ دے گی اور قرآن موش ہے جو ایک فکر دیتا ہے ایک خیال دیتا ہے ایک نظریہ دیتا ہے ایک عقیدہ دیتا ہے ایک مقصد دیتا ہے ایک نصب العین دیتا ہے اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے برنا اِنَّا صَلَاطِ وَنُسْقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاطِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةُ الْحَسَنَةَ اب قرآن وہ چیز ہے جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گی آخری چیز مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں یہ صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس پر میرا کتابچہ موجود ہے اور اس کتاب سے کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام عطا فرمایا اس کا انگریزی ترجمہ کیا ایک صاحب نے از خود کیا خود ہی تائید کیا خود ہی چھپایا عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا خود کیا فارسی ترجمہ ایک صاحب نے کیا خود کیا بغیر کسی معافضے کی ملیشیا میں وہ چھپ چکا ہے لاکھوں کی تعداد میں آگ ہو چکا ہے پھر میں نے ایک موقع پر انیس سو ستر میں رمضان مبارک کے دوران آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ اور میں نے بھی وہ پورا رمضان مبارک اس سال وہیں کیا تھا میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ دیکھیں اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے میں اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں انہوں نے حالت اعتقاف میں مسجد نوری میں پڑھا ہے صرف ایک جگہ ایک جملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی وہ میں نے کر دی اس اعتبار سے اب یہ کتابچہ جو ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ رہے اس میں اللہ تعالی نے جو بات میں سے کہلوا دی تھی تقریباً تیس سال پہلے کی بات ہے ہر مسلمان پر قرآن مجید کے پانچ حقوق حسنِ استعداد و توفیق آئد ہوتے ہیں پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو جیسا کہ ایمان کا حق ہے صرف زبانی ایمان نہیں دل سے یقین کیا اللہ کا کلام ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی ایمان و تعزین یہ پہلا حق ہے تلاوت و ترتیل اس کو پڑھیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے پھر سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے تذکر و تدبر پھر عمل کریں انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ قرآن کے مطابق طے کریں قومی سطح پر حکومت و ریاست اور قانون اور سیاست اس کے سارے تقابق قرآن کی مطابق پھولے اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں جس کے لئے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے کہ بلگو انی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ میرا کوئی عمتی اس سعادت سے بلکل محروم نہ رہ جائے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لئے اپنے آپ کو واقع کر دیں قرآن پڑھیں اور پڑھائیں سیکھیں اور سکھائیں سمجھیں اور سمجھائیں اس لئے کہ سمجھنے اور سمجھانے سیکھنے اور سکھانے پڑھنے اور پڑھانے کبھی کوئی ایک لیبل تو نہیں ہے ایک عام لوگوں کی سطح ہے ایک ان سے اوپر کی سطح ہے ایک انٹلیکچولز کی سطح ہے ایک جینئس لوگوں کی سطح ہے ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لئے پہنچانے کے لئے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا خود اسے سیکھنا پڑے گا خود اس کی گہرائی میں گوتہ دن ہی کرنی پڑے گی اور یہ ایک لائف لانگ پروسس ہے یہ کوئی پار ٹائم جوگ نہیں ہے یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے یہ کوئی حومی نہیں ہے ہمہ وقت ہمتن خیرکم منتعلم القرآن وعلمہ اب آخری بات بتا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وحی بالنفذ ہے صرف وحی بالمعنی نہیں ہے یہ بہت وصل میں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے تبقے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے خاص طور پر جو مشن ڈسکولوں وغیرہ میں پڑھے ہو اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوٹ لگ گئی ہو عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے اجماری عقیدہ ہے کہ وحی بالمعنی ہوتی ہے یعنی وحی کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے کہ نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے لفظ اللہ کے نہیں ہوتے لفظ نبی کے ہوتے ہیں مفہوم اللہ کا ہوتا ہے ان کے لئے مجبوری یہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہیں یعقیدہ اپنا نہ پڑا کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں ایک سو چار انجیلوں میں سے وہ انہوں نے چار سلک کی تھی کینونکل گاسپلز باقی جو ہیں وہ اب وہ ان کو مصطلح نہیں مانتے اپاکریفل ہی کہتے اور میں نے ایک مرتبہ ایک پانی صاحب سے مسٹر وائٹ ہوتے تھے مرگومری میں میں نے اسے پوچھا which one of their is bible یہ بطی اور یہ یوک اور بارکس اور جان ان میں سے کونسی بائبل کونسی ہے تو اس نے جواب دیا number of their is bible bible is in them ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر معین طور پر بائبل نہیں ہے بائبل ان میں ہے بحیثیت مجموعی لہذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم سا ہو گیا ہمارے ہاں بھی بعض خلاصفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہے کہ جن سے یہ دھوکہ لگتا ہے لیکن میں خاص طور پر چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں ایف سی کالیج آہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یوئنگ ایک دعوت تھی اس میں علامہ بھی تھے وہ بھی تھے تو ڈاکٹر یوئنگ نے کہا وہ بڑا فلسفی تھا کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وحیب النفس کے قائل ہیں آپ جیسا پڑھا لکھا شخص قالم دانا علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں اور مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ ہے مجھ پر تو جو شیر ناظری ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں میں اُن میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا تو اگرچہ اس سوال اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ مسکت چپ کر دینے والا جواب تھا جو انلام اقبال نے دیا لیکن ذہن میں رکھئے یہ کہ جو وحیب اللفظ ہے وہ ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحیب رسالت وحیب النفس ہے وہ ختم ہو چکی ہے البتہ الہام کشف رویہ القاع یہ وحیب المعنی ہے یہ کوئی ایک شئے ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور یہ جان لیجئے قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں یہ جو باطنی تجربہ اللہ اقبال نے کہا ہے کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ہاں یہ بات ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کہ اللہ امی بن قیم رحمت اللہ علیہ کا قول ایسا ہے بڑا پیارا قول ہے قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے لوہ قلب سے پڑھ رہے ہیں ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے یعنی ہماری فتنت ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرٹیفائی کر رہی ہے توسید کر رہی ہے اٹسٹ کر رہی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ہماری روح اور اس قرآن کا منبع وہ ایک ہی ہے وہ ذات ماری تعالیٰ ہے یہ کلام اللہ ہے اور ہماری روح امر اللہ بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و دفعنی و اییاکم بالآیات و اصدکر حقیم